ہلو نمازکار دوستوں آپ سبی کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ام بیچین انسٹیوٹ پر دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ بات کرنے والے ہیں ہندی کے پارٹ سندھی کے بارے میں سندھی سے سمبندی جو پرسن ہیں ان پرسنوں کو ہم لے کر آئے ہیں اور اس ویڈیو ہم آپ کے لیے سو پرسن لے کے ہیں جو کہ کافی مہتپون ہونے والے ہیں یہ پرسن کئی بار آپ کے اگزام میں پونچے جا چکے ہیں تو پلیز ویڈیو ہم اللہ تک بنے رہیے گا ہے تو ٹھے لئے دوستوں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں پہلا پرسن میں دوستوں پہلا پرسن کہتا ہے نردھن سبت میں صندھی کونسی ہے نردھن میں کونسی صندھی ہے کیا بسرگ صندھی ہے صندھی ہے پھر ونجنس صندھی ہے جی جن ہوں ہیں تو اس کا صحیح جاب کیا ہو جائے گا اس کا صحیح جاباب ہو جائے گا آپ کا اپسن ایک پہلا option بسرگ صندھی نردھن میں جو ہوگی آپ کا بسرک سندھی ہوگی نیدھر دن ہوگا اس کا سندھی بچھت تو ہو جائے گا آپ کا بسرک سندھی اگلا پرسن ہے نمستے کا سندھی بچھت کیا ہوگا یہاں پر جو پوچھا ہے कی اگر یہ ہوگا نمستے کا سندھی بچھت پوچھا ہے تو اس میں صحیح option کیا ہوگا کیا آپ کا پہلا ہوگا نمہ دنستے ہوگا یہ پھر نمہ دنستے ہوگا ہے تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا آپ کا اس کا ہو جائے گا آپ کا تھرڈ آپسن تھرڈ آپسن مطلب نمہ دھن تے یہ ہوتا ہے نمستے کا سندھ بکشیت اگلا پرسن ہے جیسے پوچھا ہے رمیس کا سندھ بکشیت کس کا رمیس کا یہاں پر پوچھا ہے رمیس کا سندھ بکشیت تو اس کا سندھ بکشیت کونسا سائز کا اپنے سائز کا سہی ہوگا رم دھنیس ہوگا یا پھر رمہ دھنیس ہوگا یا پھر رمہ دھنیس ہوگا یا پھر آپ کا رمیس کا پورا پورا دیا ہے تو اس کا صحیح چواب کیا ہو جائے گا اس کا ہو جائے گا رمہ دھنیس یعنی کی سیکنڈ آپسن رمیس کا جو سندھ بکشیت ہوگا رمہ دھنیس اگلا پرسن ہے نیمنے میں سندھ بھی اور سماز بھی ہے تو سندھ اور سماس دونوں ہیں یہ کونسا سبد ہے تو اس میں چار اپسن ہے آپ کا بدیا دھن یا پھر پنچانن یا پھر نیلکنٹ یا پھر مہاجن تو اس میں کونسا سندھ بھی ہے جس کا سندھ بکشیت بھی ہو جائے گا اور وہ سماس بھی ہے تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا آپ کا پنچانن پنچ دھن آنن اور یہ سندھ بکشیت سماس دونوں ہے پنچانن ھ پنچانن ھ پانچ's lobster ہے کہ ڈی ایچ مانتی بھ taş bugün ڈی ایچا ہے تو ڈی ایچ 오 پا جو سندھ بھی چھیجت ہوگا کیا آپ کا نیرادھن آلب ہوگا یا ھر نیرادھن آ نمتا ne ہوگا یا پھر نیرادھن آ ہوگا یا پھر نیягو andare kicking morals تو اس کا صحیح اب جواب کیا ہو جائے گا ہے صحیح اپسن نیرالامب کا سندھی بچھت کیا ہوگا یہ ہو جائے گا آپ کا سیکنڈ اپسن یعنی کہ نیدھن آلمب نیدھن آلمب آپ کا نیرالامب کا سندھی بچھت ہوگا اگلا پرسن ہے نملکت میں سے کونسے کرمیومی کا سندھی بچھت کونسا صحیح ہے تو پہلا اپسن درہ کادھن ویارمی یا پھر کاب دھم ارمی یا پھر کاب دھم ارمی تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا چھٹے کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا اس کا صحیح جواب ہوگا آپ کا اپسن 3rd یہ اپسن صحیح ہوگا کاب دھم ارمی ہوگا یہ کا ارمی کا سندھی بچھت اس کا اگلا پرسن ہے سنجیو کا سندھی بچھت کیا ہو جائے گا سنجیو کا سندھی بچھت کیا ہوگا کیا یہ تو پورا دے رکھا ہے سندھن جیو ہوگا یا پھر سندھن یو ہوگا تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا آپ کا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپ کا اپسن 2nd سندھن جیو تو آپ یہ جو ایک کووشن چل رہے ہیں ان کا صحیح جواب آپ نیچے کومنٹ سیکسن میں جواب دیتے رہی ہے یا پھر آپ کئی پر نوٹ کرتے چلیے last نوٹ سے کریے گا کہ آپ نے ان 100 پرسنوں میں سے کتنے صحیح جواب دیئے ہیں اور جو آپ کو important question لگ رہے ہیں ان کو نوٹ بھی کرتے چلیے گا اگلا پرسن ہے وہ ایسے سبھی important question ہے کیونکہ یہ کئی بار آپ کے پرسن میں جو یہ پرسن ہے کئی بار آپ کے exam میں پوچھے جا جو گئے ہیں تو اس لئے important سبھی ہیں فیلال جہاں سے دیکھے گا next question ہے ان میں سے کونسا سورسندھی کا اودہہران ہے تو سورسندھی کا اودہہران کونسا ہے کیا اس میں پون ہوگا سورسندھی کا اودہہران یا پھر نمسکار یا پھر منوہر یا پھر سنیوگ تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا آپ کا پون پون جو ہے یہ سورسندھی کا اودہہران ہے اگلا پرسن ہے کرا کی مہیشور سد کا سدھ روپ کونسا ہے مہیشور سد جو دیا ہے یہ مہیشور اس کا سدھ روپ اور سندھ بچھت کونسا ہوگا تو کیا پہلا option ہے مہیدھنیشور مہدھنیشور 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 یا پھر کونسا صحیح ہوگا اس میں صحیح جواب کیا ہو جائے گا آپ کا option third مہدھنیشور برابر ہوتا ہے مہیشور اگلا پرسن ہے نکٹ ورثی دو ورنوں کے میل سے جو وکار اتپن ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں جو نکٹ ورثی دو ورنوں سے جو میل سے وکار اتپن ہوتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے کیا اسے سماس کہتے ہیں شندی کہتے ہیں پرتے کہتے ہیں یا پھر سربنام کہتے ہیں تو صحیح جب کیا جائے گا آپ کا سندھی کہتے ہیں جو نکٹ ورثی دو نکٹ ورثی ورنوں کے میل سے جو وکار اتپن ہوتا ہے اسے سندھی کہا جاتا ہے اگلا پرسن ہے صدیو سبد کا سندھی بچھت کیا ہوگا صدیو سبد کا جو ہے سندھی بچھت کیا ہوگا صدیو سری اس میں سندھی کونسی ہوگی ست دھن آئے ہو تو اپس come بچھت ہو جائے گا یکنی اس میں پوچھا ہے سندھی کونسی ہوگی تو کیا یا سندھی ہوگی ورثی سندھی ہوگی دیرک سندھی ہوگی یہ پھر گھل سندھی ہوگی تو صدیو سندھی کونسی ہے آپ کی بھرثی سندھی ہے دو چھٹیا اوپن لگی ہوئے سن ڈو مانترہ ہیں تو جب ایک ہو تو گھل سندھی جب ایک ماترہ لگی ہو اوپر یہ والی ایک ہی تو ایک اور جب دو لگ جائیں آئے کی تو جو ہے یہ ہو جائے گا آپ کا بردی سندی جانتے ہی ہوں گے آپ پھرال ملتے ہیں نیسٹ کوشن میں نیسٹ کوشن کہتا ہے انتہ دھن راشتری سبد میں سندی نردیشت کیجئے انتہ دھن راشتری یعنی کی یہ انتہ راشتری ہے انتہ راشتری اس سبد میں سندی کونسی یہ پوچھا گیا ہے انتہ راشتری سندھی میں کون سی ہے کیا سوروسندھی ہی وشارگ سندھی ہے وجینجن سندھی ہے फ lascigrass سندھی ہے تُ grandparents ہوسیتا MarvinRL سدھی سبد کو آپ کو بتانا ہے سدھی سبد بتانا ہے کہ کون سا ہوگا بسالک سمبندی آ سدھی سبد کو دھیان میں رکھنا ہے اور سدھی سبد کو بتانا ہے تو اس میں پہلا option ہے آدھا دھن آدھا پتن یہاں پر پلس ہوگا سبھی میں آدھا دھن پتن یا پھر آدھا دھن پتن یا پھر آدھا دھن پتن یا پھر آدھا دھو پتن تو اس کا سائزہ کیا ہو جائے گا تیرمی کا سائزہ ہو جائے گا آپ کا آدھا دھن پتن یہ آپ کا سائزہ ہو جائے گا اگلا پرسن ہے نش کپٹ کا جو ہے سبد کا سندھی بچھیت کون سا ہے یہ جو نش پٹ ہے یہ سبد کا سندھی بچھیت آپ کو چننا ہے تو کیا نیدھن کپٹ ہوگا یا پھر نش دھن پتھ ہوگا یا پھر نش دھن کپٹ ہوگا یا پھر نش دھن کپٹ ہوگا تو اس کا سائزہ کیا ہو جائے گا آپ کا یہ ہو جائے گا نیدھن کپٹ آپ کا پہلو آپ سام صحیح ہو جائے گا نیدھن کپٹ ہو جائے گا اگلا پرسن ہے نملکت میں سے کون سا اوہران آیادی سندھی کا نہیں ہے تو آیادی سندھی کا جو ہے اوہران نہیں ہے یہ پوچھا گیا آیادی سندھی کا اوہران کون سا نہیں ہے یہ پوچھا ہے تو کیا گایاں پپن گنگو دک یا پھر پاوک تو پوچھا آیاد سندھی کا نہیں ہے تو صحیح جواب کیا ہو جائے گا اس کا یہ ہو جائے گا گنگو دکھ ہم نے کیا بتایا تھا کہ جب ایک چوٹی اوپر آ جائے تو آپ کا گنہ ہوگا اور دو آجان تو بردی ہوگا اور جب کوئی محنطرہ ہی نہ ہو تو وہاں پر آیاد ہوگا جیسے پاون گاین پاوک پاون یہ سب ہی سب آیاد سندھی کے اندر کا آتے ہیں تو یہ سب ہی آیاد سندھی کے ایکزامپل ہیں باقی آپ کا جو گنگو دکھ ہے یہ آج سندھی کا نہیں ہے جبکہ گون سندھی کا ہے اگلا پرسن ہے نیم نکھت میں سے نیم نکھت سب دو پرسنوں میں سے سب دکا سندھی بچھت دکھایا گیا سندھی بچھت کے پانچ پروپ مطلب جنگل سے سازہ ہے جس میں چننا ہے اس میں آپ کو بترانٹ ہے اس کا سندھی بچھت چننا ہے جب سے پارہ پیلا آپ سن نے ہے انہو جائے گا یہ اب سرہ دن ہیں انہو جائے گا یہ کیا سر subsidy بار پوچھا گیا ہے یہ آر آر بی کولکاتا اور ڈی 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 پریچھا دوزار دو میں پوچھا جا چکا ہے تو اس میں پانچ بکلپ ہیں اس کا صحیح کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا سراؤن کا شریدھن ان ہو جائے گا سراؤن کا جو صندوق شیط ہوتا ہے یہ شریدھن ان ہو جائے گا یاد رکھے گا اگلا پرسن ہے نیشل سبد کا جو ہے نیشل سبد کا کونسا سدھ وچھے دیت روپ ہے تو اس کا صحیح کیا ہو جائے گا آپ کا نیدھن چل نیشل کا جو صندوق شیط ہوتا ہے نیدھن چل ہوتا ہے یہ صحیح ہو جائے کہ باقی آپ کا ہوتا ہے نیشل سیم ہے اور نیدھن چل تو یہ نہیں ہوگا یہ نیدھن چل یہ ہو جائے گا چھوڑنا میں چھوٹی ایک ماتر ہو جائے گا اور دن چل اگلا پرسن ہے نیملیکت میں سے کونسا سبد سورسندھی کا ہے تو کونسا سبد جو ہے وہ سورسندھی کا ہے کیا منوانتر ہے پھر دکھا جائے یا پھر اگلا پرسن ہے پروپکار میں کونسی سندھی ہے یہ پوچھا گیا پروپکار میں سندھی کونسی ہے کیا وشارک سند ہوگی گون سندھی ہوگی بردی سندھی ہوگی یا پھر یان سند ہوگی تو پروپکار میں سندھی کونسی ہے یہ صحیح ہو جائے گا آپ کا گون سندھی ہم نے بتایا تھا آپ کو ایک چھوٹی تو گون سندھی دو چھوٹی تو پردی سندھی تو یہاں پر ایک ہی تھا یہ پروپکار میں ایک ہی ماترہ تھی تو آپ کا گون سندھی ہو جائے گا دو پرسنوں اتھوڑ دو بنجنوں کے میل سے کیا بنتا ہے دو سوری دو سوروں اور دو بنجنوں یا اتھوڑ دو بنجنوں سے مل کر کیا بنتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں کیا سماس کہتے ہیں سندھی کہتے ہیں پرتے کہتے ہیں پھر کریا وشیسن کہتے ہیں تو صحیح جب کہا جائے گا آپ کا سندھی دو سوروں اتھوڑ دو بنجنوں کے میل سے جو بنتا ہے اسے آپ سندھی کہتے ہیں اگلہ پرسن ہے نمکھت میں سے چار چار سندھی وچھے دیئے گا ہے اوچھت وکلپ چننا ہے یعنی کہ یہاں پہ آپ کو جو سبت آگے دیئے گا ہے ان کے ایک ایک سبت کے چار چار وکلپ دیئے گا ہے یہاں کے پرسنوں میں سیدھا ان کا صحیح وکلپ چننا ہے تو یہاں پر پرسن کیا رہتا ہے لگورمی لگورمی کا جو سندھی بچھے تھے وہ پوچھ رہا ہے کون سا ہے تو کیا فرسٹ آپسن ہے لگو دن مرنی ہے یا پھر لگو دن ارمی ہے یا پھر لگو دن ارمی ہے تو اس کا صحیح وکلہ جائے گا آپ کا آپسن تھرڈ لگو دن ارمی لگورمی کا جو ہوگا آپ کا اس کا یہ صحیح جواب یہ ہو جائے گا لگورمی کا لگو دن ارمی ہوتا ہے سندھی بچھے تھے اگلا پرسن ہے اتیت کا سندھی بچھے تھے پہنچا ہے پھر سے اس کا اتیت کا تو اتیت کا جو ہے سندھی بچھے تھے اتدھن اتیت کا جات ہے ہم نڈھے اتیت کا اجسان ٹھا 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 ٹھی تو دوسرا کہتے ہیں صورتنا عارث یا پھر صورتنا عارث یا پھر صورتنا عاطة تو اس کا صحیح جواب کا جائے گا صورتنا جو صد午چھے د�� کوگا وہاں آپ کا رحب جائے گا پہلہ صورتنا عاطة صورتنا عرض ہمآحمداد محور میں 색 کیا کر نکہ اگلی سور اینسل نہیں محور میں سے صد علیے دیں صد بالił awfully کالپ بھی ہے اس کے دورے میں power میں صد علیہ کاماد اگلا پرسن ہے اچھ His ڈھا گمن کا سندعی چھت کم صاج جاulas اور تعای viewpoint کا سندعی چھت کیا ح Burns اس کا قلقہ 104 사건 واپسез ا schema ہے تو لہو يسا راaceuticalان حذر احمق ان کی تو ہم صرحون کی ہو جائے گا لیکنپس فقر اور اس مهرب کر Tommy اگلا پرسن ہے ہمالے میں کس صندی کا پریوغ ہوا ہے گنسور صندی ہے یونسور صندی ہے دیرگو صندی ہے یہ بسرگ صندی ہے تو ہمالے میں سندھی کونسی ہے یہ ہو جائے گا آپ کے دیرگ سندھی ہمالے میں دیرگ سندھی ہو جائے گی اگلہ پریدہ ہے انجھول لاس سبد میں پریقری سندھی کا پرکار بتانا ہے س Pale اس میں کونسی سندھی ہے یہ بتانا ہے آپ کو تو آپ سن جائے ہی کیا وسرگ سندھی ہے دیرگسور سندھی ہے یعنہ س Attendھی ہے पھی گنہ سرو سندھی ہے تو اس کا صحیح جاپ کیا ہو جائے گا آپ کا ویجیو اللہس میں جو ہوگا آپ کا یہ ہو جائے گا آپ کا گن سندھی کیونکہ ایک چٹی اوپر یعنی کی ایک مانترہ اوپر کے ہی تو آپ کی یہ تک یہاں پر کام کر رہی ہے یہاں پر گن سندھی ہو جائے گا اگلا پرسن ہے آتمیوں سرگ کا سندھی بچھت کیا ہوگا آتمیوں سرگ کا سندھی بچھت یہاں پر پہنچا گیا ہے کیا آتم دھن سرگ ہوگا یا پھر آتم دھن سرگ ہوگا یا پھر آپ کا آتم دھن سرگ ہوگا یا پھر آتم دھن سرگ ہوگا تو صحیح جاؤں اس کا کیا ہو جائے گا آپ مناب систем ٹھت آپ مناب سورتھ مطلب یا آپ کا صحیح جائے گا آتما دھن سرگ آتم دھن اتصرگ اس کا صحیح جاؤں ہوگا آتم اتصرگ کا meilleur پرسن ہے نمکت میں سے کون سا صبد بردی سندھی کا اوضحارن نہیں ہے تو بردی سندھی کا کون سا اوضحارن نہیں ہے ہم نے جو آپ کو دو تین بار بتایا ہے کہ وہ اگر یاد ہوگی تو اسق کر دیں گی تو أم persos نہیں ہوگئے مفرنت دی hustt grocery phone میں نہیں ہوگا پھر صدو میں نہیں ہوگا کس میں جو ہے वرد سندھی نہیں ہے یہ پوچھا گیا تو ورد سندھی کس میں نہیں ہوگا یہ ہوگا آپ کا 2nd option ہے اس میں کونسی سندھی ہے آپ کا اس میں گڑ سندھی ہوگی گڑ سندھی کیوں ہوگی کیونکہ آپ کا ایک مانترا لگی ہے اس لئے آپ کا گڑ ہو جائے باقی ان میں سب میں بھی دو دو ماترہیں لگی ہیں اوپر έکی اس لئے آپ کا یہاں پہ ورد سندھی ہوگا اگلا پرسند ہے نیراثہ سبد کا سر د سندھی بتانا ہے نیرادسہ سبد کا سندھی بتانا ہے تو کیا آپ کا نیردھن آسا ہوگا ساری نیردھن آسا ہوگا پھر نیرادھن آسا ہوگا تو اس کا صحیح جاب کیا جائے گا اس کا نیرادھن آسا ہو جائے گا کونسی سندھی ہوگی اس میں بسرگ سندھی ہوگی نراسہ میں کون سی صندح ہے وِسار nighttime σندح ہے اور نیتن آس jakiś کا صندح ہوجائے گا اگلا سندح ہے ایک especially گرد بالائس میں کون سی صندح ہے گرد بالائس یعنی گ nesse میں گرم اس میں کون سی صندح ہے یہ پوچھا گیا ہے دیر کا صندح ہے ورائد argued گن نظر سندح ہے یا پھر آپ کا وِسار repaired سندھی ہے تو جیسے کہ ہم نے یہاں پر لکھ دیا تو آپ سیدھا آپ جان لیں گے اس لئے سیدھا یہیسا نے لکھ دیا گیا تھا آپ کا سندھی بچھت دیا گیا تو اس میں پہچانا تھا کونسی سندھی ہے تو یہاں سے تو آپ پہچانے لیے ہوں گی کونسی سندھی ہے یہاں پہ آپسن تھرڑ گھن سندھی ہو جائے کیونکہ ایک ہی ماترہ ہے گھنے اس میں گھن سندھی ہوگا اگلا پرسن ہے آشرباد سبد کا سندodelی بچھت کیا ہو جائے گا عشیchem دنواد ہوگą یا پھر 1300 واق princip پھر آشرباد یہ بھی سمان ہے تو یہ کیا فرشٹ ہوگا یا پھر تھرڈ ہوگا صحیح جواب کیا ہو جائے گا اس میں یہ اپسن تھرڈ اپسن تھرڈ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آشرباد کا سندھ بچھید آشیدھن واد اگلا پرسن ہے مہاوسادی کا سندھ بچھید کیا ہو جائے گا مہاوسادی کا یہ پرسن کئی بار پوچھے گا ہے تو ان کو دیان سے دیکھئے گا اور لکھ بھی لیجئے گا نوٹ میں لگتے چلئے ہمی چاہی الان VA Blai غ intentions has myCal میں جاندBI چھت کو یہ ہو جائے گا مہاوسادی کا سندھ بچھید کیا ہو جائے گا مہاوسادی کا سندھ بچھید کیا ہو جائے گا مہاوسادی یہ ترد وائل میں آپ کا مہو دھن اوشد محبت ہے سلامتاہ اس لیے غلط ہو جائے گا یہ آپ کا سیکنڈ آپسون ہے یہ اللہ سالت اگلی عمل کو billion سحیل اس کا سندھی کیا ہوگا گرد سندھی ھوڑھو سندھی اور سورسندھی تو صحیح آپ کیا ہو جائے گا آپ کال دیرگ descent ہى دیرگ數 ہى دیرگ Houston ہى ہو جائے ب کہ اگلا ایو میں سیں گ represent ونجن کے آگے سور یا بینجن آنے سے جو سندھ بystem کئے ہیں جب آتا ہے آپ کا سور یا شامعا تو اس سے جو صندی بدھئے اسے کیا کہتے ہیں آپ کا سور صندی کہتے ہیں گھڑ صندی کہتے ہیں ہوتا اور مٹل سنتی بنتی ہے یا پھر بسرک صندی کہتے ہیں تو تو صحیح حانت ہے آپ کا ہو جائے گا بینجن صندی جب کوئی بینجن کے آگے تو آپ کا کیا بینجن سنتی بنتی ہے جب سور کے آگے سور ہی آئے تب وہاں پر سور سندھی بنتی ہے لیکن جب بنجن کے آگے سور یا بنجن کوئی آ جائے اس میں یا پھر بنجن پلس سور آپ کا بنجن ہو جائے گا بنجن پلس سور آپ کا بنجن ہو جائے گا یا پھر بنجن پلس بنجن آپ کا بنجن ہو جائے گا لیکن یہاں پر بنجن نہ ہو کر کے سور ہوتا سور تو وہاں پر سور کے ساتھ سور آتا تو یہاں پر سور سندھی ہو جاتا اگلا پرسن ہے نمد میں سے کونسا سندھی یکت پدسہ ہے تو دیرگ سندھی یکت پد کون ہے اس میں کیا دیویندر ہے سریو دے ہے دتیاری ہے پھر مہرسی ہے تو کس میں دیرگ سندھی ہوگا کن سبد میں آپ کا دیرگ سندھی ہوگا یہ پوچھا گیا ہے تو اس میں ہو جائے گا آپ کا دیرگ سندھی کس میں ہوگا یہ تھڑ میں دیرگ سندھی اس میں ہو جائے گا دیتیا دھن آری میں دیتیا آری اس میں دیرگ سندھی ہو جائے گا اگلا پرسن ہے سنمتی سبد کا سندھی بچھت سدھ سندھی بچھت کیا ہو جائے گا تو سنمت جو ہے یہ سبد ہے آپ کا سنمت اس کا سندھی بچھت پوچھا تو کیا پہلا اپسن ہے سندھن مطی یا پھر سندھن مطی یا پھر ست دھن مطی یا پھر سودھن مطی تو اس کا صحیح جبکا ہو جائے گا آپ کا ست دن متی آپ سند تھرڈ اس کا صحیح ہو جائے گا ست دن متی سمجھما تکا سندی وچھوں ہو جائے گا اگلا پرسند ہے نمی مکت میں سے پرتیق پرسند کے دیئے گا سب تک اپیود صدی کا سندی کا جو ہے وہ چین کرنا ہے بیقلپ نیچے دیئے گا جیسے ابھی تک چل رہا تو اوپر کہ ایک سب دیا گیا تو اس کا چین بیقلب دیا گیا تو اس میں سے صحیح بیقلپ کیا تھا وہ وہ بتانا ہے جیسے اہنکار میں پوچھا ہے کہ سندھی کونسی ہے تو اہنکار میں کونسی صندھی کیا آپ کا گھن سندھی ہے دیر کا سندھی ہے آجاد ہے یا پھر وینجن ہے ہیں تو صحیح جواب کیا جائے گا یہاں پہ وینجن صندھی ہو جائے گا option forth اہنکار میں کونسی صندھی ہے اہمدھن آکار میں جائے گا آپ کا وینجن صندھی اگلا پرسن ہے سندھی بچھت ہو جائے گا اگلا پرسن ہے تپو ون تو تپو ون میں کونسی سندھی ہوگی کیا آپ کا سور سندھی ہے ونجن سندھی ہے ویسرگ سندھی ہے پھر ان میں سے کوئی نہیں تو تپو ون میں ہوگی آپ کی ویسرگ سندھی تپو ون ہو جائے گا کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا تپو ون اس کا سندھی بچھت ہو جائے گا سندھی ہوا ہے اور اس میں صندی کونسی ہوگی ۔ اس میں صندوق جی، آپ کا sentence صندی ہم نے بتائی آپ کو اگلا پرسن ہے ، یہ سودا میں کونسی صندی ہوگی ۔ یہ سودا میں صندی کونسی ہوگی Crow کیا آپ کا سر صندی ہوگی ۔BB سندھی ۔ continuous صندی ہوگی scientists سودہ میں کیا سندھی ہے یہاں پہ یا سودہ میں آپ کا بیسر کو سندھی ہوگی سندھی بچھت آپ نیچے کومنٹ کریں اگلے پرسنے ہیں قرار نمکت میں سے پرتیک پرسنے میں دی گئی پنگتی میں ریکھانکی سبد میں پریوکتی سندھی کا صحیح بھید اس کے نیچے چار بکلپ دیا گیا اس میں سچننا ہے تو پنگتی کیا ہے یدہ پی جگ دارون دکھ نانا سب کے کٹھن اتی اپمانا تو اس میں سندھی کونسی ہے یہ پوچھا گیا ہے اس پنگتی میں سندھی کونسی ہے یہ پوچھا گیا ہے تو اس کا صحیح آپ کیا ہو جائے گا کیا اس میں گڑھ سندھی ہوگی آیادی سندھی ہوگی یعن سندھی ہوگی اگلا پرسن ہے کہ لنکیس قوت تین بندر میں رگبیر دودھ دوست ویڈیو پتہ نے کہاں پہ رکھی چلی ہم پیچھے سے پھر سے دیکھتے ہیں کچھ پرسن پیچھے چلتے ہیں وہاں سے پھر سے دیکھنا سرو گرتے ہیں پرسنوں کو ہم لگتا ہے یہیں کہیں سرو کا تھا چلی ہم راکیس سے دیکھتے ہیں راکیس کا سندھی بچھت کیا ہوگا راکیس کا سندھی بچھت کیا ہوگا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپ کا راکہ دھن ایس یہاں سے تیجی سے چلیں گے راکہ دھن ایس ہو جائے گا مہودے کا سندھی بچھت کیا ہو جائے گا آپ کا مہادھن اودائے ہو جائے گا مہودے کا سندھی بچھت ہو جائے گا آپ کا مہادھن اودائے یعنی کی option number اس کا چار ہو جائے گا مہادھن اودائے اگلا پرسن ہے مہیس کا سندھی بچھت کیا ہو جائے گا مہیس تھا یہ یہ تھا آپ کا مہیس اس کا سندھ بچھت پوچھا ہے کیا ہو جائے گا تو اس کا صحیح سندھ بچھت کیا ہو جائے گا کیا مہیدن مہیدن ایس ہو جائے گا یا پھر آپ کا مہیدن ایس ہوگا یا پھر مہادن ایس ہوگا یا پھر مہیدن ایس ہوگا تو اس کا صحیح ہو جائے گا مہیدن ایس پرابر ہو جائے گا آپ کا مہیس نیشٹ کوشٹن انودیت سبدی کا سندی بچھت کیا ہو جائے گا انودیت سبدی کا سندی بچھت کیا ہو گا تو اس کا انودھن اودیت ہوگا اگلا پرسنہ اجل میں کونسا سندی ہے اجل میں سندی کونسی ہے کیا آپ کا سور سندی ہے آپ کا ویسرک سندی ہے یا پھر ونجن یا پھر آیا دی تو اجل میں سندی کونسا ہوگا اجل میں ہو جائے گا آپ کا ونجن سندی اجل میں ہو جائے گا آپ کا ونجن سندی ہوگی نیسٹ کوششن ہے کرائے پرتیوبکار میں کونسی صندی ہے پرتیوبکار میں کونسی صندی ہے پرتیوبکار میں کیا گنو صندی یعن صندی وردی صندی یا پھر آیادی صندی پرتیوبکار میں ہوگا آپ کا یعن صندی ہو جائے گا نیسٹ ہے واگیس کا صندی سندی وچھت کیا ہو جائے گا واگ دن ایس یا پھر واگ دن ایس یا پھر واگ دن ایس تو واگیس کا ہو جائے گا واگ دن ایس یہ وعلا صحیح ہو جائے گا واگیس کا اگلا پرسنہ ہے ایت سندی وچھت کیا ہو جائے گا تو Ninjah اتددن اکتی hurگا یا پھر اتددن اکتی ہوگا یا پھر ان میں سے کوئی نہیں تو صحیح یا پھ جائے گا آپ کا اتدن اکتی ایت دن اکتی آی اکتی کو جہا ہے سندی وچھت آتدن اکتی ہوگا اگلا پرسن ہے چندرو دی میں سندھی کونسی ہوگی چندرو دی میں بھارنے کا چند estimہ منزی ہوگیؤ یا پوسائی آید پر سندھی جائے آپ کا دیرگ سندھی ہوگا یو سے سندھی ہوگا یڑ سندھی ہوگی پھر دیرگ سندھی ہوگی تو چندرزیم ہوگی آپ کا گن سندھی کیوں ہوگی کیونکہ یہاں پر ایک موطرہ اوپر لگی ہے اگلی پرسنہ ہے آپ کا سندھی کا چائن کرنا ہے سندھی کا چائن کرنا ہے یہ آپ کا اوپر ایک جو ہے سبز دیا گیا ہے پونر جنم کا پونر جنم کا سندھی بچھت اس میں سے کون سا ہوگا اور ک steal کھ 믿ھنいき hem oko 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 Melissa را ہے کم کم پوندھن جنم ہوگا یا پھر پوندھن آجنم ہوگا تو اس کا سroid잖아요 پوندھن جنم پوندھن کو پوندھن جنم ہو جائے گا یعنی ویں کی دوبارے سے جنم ہوگا اگلاء پرسن ہے یہاں پہ پتر رنگ پتر رنگ پتر رنگ کا صندوق چیت کے آجے گا پتر دن رنگ ہوگا یا پتر دن رنگ ہوگا یا پتر دن رنگ ہوگا یا پتر دن رنگ ہوگا اگلاء پرسن ہے اتیادی اتیادی کا جو ہے صندوق چیت کیا ہوگا اتیادی سبت ہے اس کا صندوق چیت کیا ہوگا کیا اتدھن آدھی ہوگا یا پھر اتدھن یدی ہوگا یا پھر آپ کا اتدھن یدی ہوگا اٹیادی کا جو صحیح اتدھن آدھی اتیادی ہے اگلاء پرسن ہے اپسbaum نیراسرہ سبت کا جو ہے اس میں صندوق چیت کیا ہوگا جا سبت ہے اس کا صحیح صندوق چیت کیوں تو نیدھن آسرے ہوگا نیراتھن آسرے ہوگا یا پھر نیردھن آسرے ہوگا یا پھر نیدھن آسرے ہوگا آپ کا نی دھن آسرہ اگل وہ نمی mogit میں اسے کس سبد میں دیرکسندی ہے تو دیرکسندی کس میں ہے کیا پرامات میں ہے بدانت میںے ہیں یا ہے تو اس میں پوچھا ہے دیر گسندی دیر گسندی کس میں ہوگا آپ کا ویداند میں ہوگا برید دھنا آنند برابر ہو جائے گا آپ کاowyداند کیا ہو جائے گا آپ کا وید دھن اند یہ ہو جائے گا آپ کا ویداند کا سندی وچھیت اور اس میں کیا کون سندی ہوگی دیر گسندی ہوگی ہے جب اگلا پرسنے سندوش کا سندوشت کیا ہو جائے گا سندوش جو سند ہے اس کا سندوشت کیا ہوگا سندان توش ہوگا سندان توش ہوگا اے پھر سا دھن توش ہوگا سندان توش ہوگا تو صحیح جاؤ آب کیا جائے گا اب اس میں سندان توش اپسن ایک س 있어요 جائے گا سمدھن توس اگلا ہے اجل کا سندوی چھت کیا ہو جائے گا اجل کا جو ہے سندوی چھت کونسا ہوگا کیا اجل ہوگا یا پھر اجل ہوگا یا پھر اجل ہوگا یا پھر اجل ہوگا یا پھر اجل ہوگا تو اجل کا سندوی چھت کیا ہوگا تو یہ ہو جائے گا اجل 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 ہو جائے گا وشمتر کا سندوی چھت کیا آپ کا ہوا جائے گا وشون دن مچر یا فر بشل دن مچر یا اپکا بشل دن مدرا ہو جائے گا یہ فر اپکا بشل دن امتر ہوگا فر بشل دن مچر ہو جائے گا تو سائز کا جاگہ بشل دن مچر ضبابر بشل اگلی پرسن سنگم کا سندھ بچھیت کیا ہو جائے گا سنگم جو سبد ہے اس کا سندھ بچھیت کیا ہوگا سنگم کا کیا سمدھن گم ہوگا سمدھن گم ہوگا یا پھر شلنگ دھم گم ہوگا یا پھر سنگ دھم گم ہوگا یہاں پر آپ کا یہ یہاں پر سی والا یہ ہے تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا آپ کا ہو جائے گا افن پھرسٹ سمدھن گم برابر ہو جائے گا سنگم اگلی پرسن ہے مہادن آتما سے کون سا سبد بنے گا مہادن آتما جو ہے سندھ بچھیت کر کے دے دیا ہے یہ سندھ بچھیت کر کے دے دیا ہے اس میں کون سا سبد بنے گا مہاتما بنے گا پھر مہاتما بنے گا مہاتما اس میں پھر سے زیادی ہے پھرسٹ اور تھرڈ ایک ہے یا پھر آپ کا مہاتما ہو جائے گا تو صحیح جواب اس کا کیا ہو جائے گا ہو جائے گا آپ کا مہاتما آپسن سیکنڈ مہادن آتما سے بنے گا آپ کا مہاتما اگلی پرسن ہے یہ پرسن پہلے بھی ہو چکا ہے رامادھن ایس ورابر رمیس ہوگا رمیس کا سیدھا سندھ بچھیت کیا ہے یہ رامادھن ایس ہوگا ہم نے پہلے بتایا تھا پوچھ رہا ہے اس میں سندھی کون سی ہے ٹھیک ہے اس میں دیرگ سندھی ہے وردی سندھی ہے گھن سندھی ہے سندھی ہے تو آپ کو اس میں بتانا ہے کافی سیمپل سوال ہے آسانی سے بتا بھی سکتے ہیں تو اس میں ہو جائے گا آپ کا گھن سندھی ہم نے بتایا تھا آپ کو جب اوپر ایک مانترہ ہو تو وہاں پر کیا ہوگا گھن سندھی اگر وہاں پر دو ہوں تو کیا ہو جائے گا بھردی سندھی تو اس طرح سے یہاں پر رمیس میں ایک مانترہ اوپر ہے اس لئے آپ کے گھن سندھی ہو جائے گا اس لئے آپ کا اگلہ پرسن ہے اوچھا رن کا جو ہے سندھی بچھے کیا ہوگا اوچھا رن کا سندھی بچھے کیا پہلا اپسن ہے اوچھا دھن آچران دوسرا ہے اوچھا دھن آچران ہو جائے گا یہاں پر اوچھا دھن آچران یا پھر اوچھا دھن آچران یا پھر اوچھا دھن چار آنگ تو اس کا صحیح جب کہا جائے گا اوچھا دھن چار آنگ برابر ہو جائے گا اوچھا دھن آچران اوپسن 4 سے یہ صحیح ہو جائے گا اب ایک پرسن اشترا ہے وہ آپ کے لئے ہے اشترا ہے جو آپ کے لئے ہے ہم نے پرسنوں کو پہلے بھی بتا رکھا ہے اسی ویڈیو میں لیکن اب یہ پرسن اس کا جواب آپ کو دینا ہے پرسن ہے دو یا دو سے ادھک سبدوں سے مل کر ایک نیا سبد بن جاتا ہے تو اس سبد کو کیا کہتے ہیں کافی سیمپل سوال ہے کیا سامیوجہ کہتے ہیں یوجہ کہتے ہیں سندھی کہتے ہیں پھر کال کہتے ہیں تو یہ کافی سیمپل سوال ہے اس کا جواب آپ نیچے کومنٹ سکتے نہیں جائے گا اور ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک پاس شیئر کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کے ضرور کریے گا اور ان سبجیکٹوں کی موڈل پیپر دیکھنے کے لئے چینل پر جا کر آپ پلیلیسٹ میں جائیے اور وہاں پر جا کے آسانی سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلیے آج کی ویڈیو بس اتنا ہی ملتے ہیں نشت جانکار ایک ساتھ تب تک کے لئے جائیں موسیقی